بیٹھا تھا اور اسی پرکار سے جنگر میں بیٹھے تھے جنگر بھی بیٹھے تھے اور کوئی نیو جنگر ہوگا تھوڑا سا اگے آجائے آگے پیشے کوئی خاص باتیں تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو سب کو مجموعہ میں پوچھا کہ کیسے ہو تم سبیو تو پہاڑ نے کہا کہ پرمین کیا دنیا بنائی ہے سمدر بہت اچھی دنیا بنائی ہے سمدر سے پوچھا کہ پرمین کیا دنیا بنائی ہے ہم تو بس آپ کو گاتے 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 بس لہراتے رہتے ہیں اور اسے بتاہیے کبھی آپ کے سوٹے میں ہمارے کے پورے ہی نہیں ہوں گے ہواو نے اسی طرح سے اپنی باہر پسندہ بکتا کی پرتوینے پسندہ بکتا کی اور اسی سب ہمیں ایک منشنا نام کا جنتو بھی کہیں تھے ہم لوگ اسے کوئی نہیں تھا اس نے کہا کہ پرمین کیا دنیا بنائی ہے اور روتے روتے میں اگر اپنے آسوں کو اکھٹھا کروں گا تو اس مانوشہ چاہتی کہ اکھٹے کیا آسوں آپ کے بنایے سمدر سے بھی بڑا ہو جائے گا تو کیا دنیا بنائی ہے کبھی پتھوی ہوتی ہے کبھی پہار سو جاتے ہیں کبھی پارش ہو جاتے ہیں کبھی سلامی ہو جاتی ہے کبھی سورش تب جاتا ہے کبھی کرم ہوا ہے بس میں تو آپ کے اس دنیا سے سمدست نہیں ہوں تو بچہ کو بہت دکھو کبھی پیاری محنت کر کے یہ دنیا بنائی ہے اور یہ شناب کا چھوٹا سر جانتو یہ دکھیں ہے تو سب سے پوچھا کیا کریں اسی سے پوچھو پلے پوچھا کے دیکھو اگر یہ پرتھوی بہت تکلیت دے رہے تو میں ایک پرتھوی کو خٹا دیتا ہوں تم سک سے رہنا ایسا مت کرنا کہ پرتھوی کو خٹا دو گے تو میں کہاں کھڑا رہا ہوں گا کہاں کھٹی کروں گا کہاں کھٹی کروں گا نہیں وہ پرتھوی تھیلے تب بھی کوئی بہت دو تھی بھلتی کسی جیسے بھی ہوگی اس دنیا میں رہا ہوں گا تم پرتھوی کو ماتھا جانا پھر کہاں سمدر کو خٹا دو کھڑا پانی ہے سنامی آجاتی ہے کہ نانا بابو اگر آپ اس سرش کو اس سمدر کو خٹا دو گی تو کیسے تو باگر ہوں گے کیسے تو بارش ہوگی کیسے تو کھٹی ہوگی کیسے تو میں پانی پیونگا میں نے کھڑا پانی تو کھڑا اس سے ہی کوئی بات نہیں اور بہت نے تو پتی سب نے کہا سب نے کہا سب سے پوچھا کہ نہیں اس کی پہاڑ کی ضرورت سمجھ کی ضرورت سرش کی ضرورت سب کی ضرورت دیسہ بھی ہوگا میں جید ہوں گا میں اچھا بھی کو تم بیٹھو پتی سے پوچھا کیا بیچار ہے کیا کیا ہے کیا یہ اس منوشی کو اس منوشی کی تم کون ضرورت ہے پتی سے پوچھا پتی سے پوچھا پتی نے کہا خود خود کر کے مارے تم نے خود مارے دیتوں کی سمدر سے پوچھا سمدر نے کہا تھی ایسے ساری دنیا پر کی گندگی کرتا ہے گندہ آدمی اس نے تو ہم کو بھی گندہ بنانے کی کوشش کی ہے ہمیں بھی یہ نہیں چاہتے ہمیں بھی نہیں چاہتے سورت سے پوچھا میں تو چاہتا ہوں کہ کون پڑھانی ہے مجھے تو اس کی کوئی پتاہ نہیں ہے میں نہیں چاہتے ہواوں نے جنگل میں سر نے کہا کہ ہمیں انوشن نہیں چاہتے اسے سے میں بھگوان کی پاس میں ایک چھوٹا سا مچھر آیا اور مکھی آئی اور بھگوان کی کام نے کہا کہ بھگوان اسے رہنے ہو یہ مکھی نے کہا یہ میرے دن کی خوراک ہے اور مچھر نے کہا میری خار کی خوراک ہے اسے مکھی اور مچھر کے بھروں سے ہم چیتے ہیں اسے جیبن کو اگر صندر بنانا چاہتے ہیں تو ان بابو سے کہیں کہ بابو ایسا جیبن بنا دو کہ جو سب ہم کو چاہیں بس مجھوما شکریہ تو неگر آپ بابон لو کم میں اور موسیقی